میاں والی کے بعد رکھتے ہیں لالیاں کا جہاں قرآن مجید کی بے حرمتی مسلم امہ کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا اس کے حوالے سے لالیاں سے جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے ریاض چشتی کس ریپورٹ میں جی ابو بکر سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر طریقہ لبیق پاکستان لالیاں اور جماعت اسلامی پاکستان لالیاں کی جانب سے احتجاجی ریلی اور مظاہرہ کیا گیا ریلی کا بقیادہ آغاز باز جمعہ کے بعد سے ہوا طریقہ لبیق پاکستان کی طرف سے ریلی کا آغاز مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ لالیاں سے جبکہ جماعت اسلامی کی طرف سے جامعہ نوالی مسجد سے ریلی کا آغاز کیا گیا ریلی مفترک رسل سے ہوتی ہوئی اللہ چوک پر اکستان پذیر ہوئی ریلی میں تمام سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتوں کے قیدین سمیت وقالہ صحافی اور تاجر برادری نے کثیر تضاد میں شرکت کی ریلی کے شرکاں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سبتر علی حسن چشتی اور مولانا محمد عاصف چودری لکمان کلہ اور دیگر نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ فیلپور طور پر ایسی قانون سازی کرے جس سے دیگر ممالک کو قرآن پاک کی بیرمتی سے رکھا جائے قرآن پاک کی بیرمتی ہمارا ریڈ لائن ہے قرآن پاک کی بیرمتی اور نظر آتش کرنا کھلی داشت گردی ہے حکومت وقت کو فوراں ایکشن لینا چاہیے ریلی میں سویڈن حکومت کے خلاف شدید نارد بازی کی گئی دوسری جانب ریلی میں اس شامل مظاہرین نے بینر اور پلے گال اٹھا رکھے تھے جس پر سویڈن حکومت کے خلاف سخت نارد بازی درگ سی ریلی کے کتاب پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی جی